موسیقی سدر نے سیلا متاثرین کی مدد کرنے والے تمام شراکداروں پر زور دیا ہے کہ وہ امدادی کاروائیوں میں ایک دوسرے کی کوششوں میں ساتھ تھے وزیر اطلاعات کل استمبول میں شروع ہونے والی او آئی سی وزرائے اطلاعات کی بارمی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے ترکیہ میں موجود ہیں برطانوی وزیر اعظم لیس ٹرس نے مصطفیٰ ہونے کا اعلان کیا ہے خبریں اب تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں طلبہ کی مہارت کو نکھارنے کے لیے یود ڈیولپن پروگرام کا اجرا کیا ہے آج شام اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ نوجوان ہماری آبادی کا بڑا حصہ ہیں اور ہمیں اپنے نوجوان سہنوں کو جدید تعلیم اور مہارت سے لیس کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے ہوں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور بقا نوجوانوں کی ترقی میں مزمر ہے ان اقدامات میں نوجوان انجینئر کے لیے دو ہزار انٹرنشپ پس ماندہ ازلا کو جدید خطوط پر ترقی دینے کے لیے بیس پروگرام دو سو پچاس چھوٹے سپورٹس کومپ ٹیکسز کی تعمیر پاکستان انویشن فنڈ اور پچھتر قومی ٹاپ ٹیلنڈ سکولرشپ پروگرام شامل ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں تھرکی کوئلہ کی نکل و حمل سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ دوانائی کے مقام وسائل کو بروے کار لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے وزیر اعظم نے کہا کہ تھرکی کوئلہ سے ملک کی دوانائی کی ضروریات کو بڑی حد تک پورا کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کوئلہ درامت کرنے کی بجائے مقامی کوئلہ کو بروے کار لاکر سستی بجلی پیدا کریں گے اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال اور وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی اور اسے تھرکی کوئلہ کی دستیابی اور مقامی منڈی میں اس کی طلب سے متعلق آئندہ بہتر گھنٹوں میں تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے صدر ڈاکٹر آرف الوی نے حکومت عوامی نمائندوں انجیوز اور دیگر شراقہ داروں پر زور دیا ہے کہ وہ سلاب متاثرین کی مدد کے لیے ایک دوسرے کی کوششوں میں ساتھ دیں اطلاعات و نشیات کی وزیر مریم اورنگزیب دو روزہ دورے پر ترکیہ روانہ ہو گئی ہیں جہاں وہ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے وزرائے اطلاعات کی بارویں کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی جو کل سے استمبول میں شروع ہو رہی ہے کانفرنس میں جالی خبروں اسلام مخالف اور گمراہ کن پراپوگنڈے سمیت دوسرے معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈے کی روک تھام کے لیے اسلامی ملکوں کی سطح پر حکمت عملی وضع کی جائے گی قانون و انصاف کے وفاقی وزیر سینیٹر آزم نزیر طارر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے پرعظم ہے انہوں نے آج شام پشاور میں خبر پختون خوابار اسوسییشن کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکلہ برادری نے ہمیشہ جمہوری اداروں کی تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے بیلجیم کے صفیر چارز جوزف ایم ڈی لوگن نے آجراول پنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ اور دفاعی تعاون میں اضافے پر تبادلے خیال کیا گیا ادھر متحدہ عرب امارات کی صفیر حمد عبید ابراہیم سالم عذابی نے بھی بری فوج کے سربراہ سے ملاقات کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا الیکشن کمیشن سابق وزیراعظم امران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کل دن دو بجے سنائے گا کمیشن نے امران خان نیازی سمیت تمام متعلقہ افراد کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان محمد طائر حسن نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان اپنے فعل پروگراموں کے ذریعے پوری قوم کو متحد کرتا رہے گا آج اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان کے کھیلوں کے پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ ریڈیو پاکستان اپنے پروگراموں کے ذریعے قوم اتحاد کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے برطانیہ کی وزیراعظم لسٹرس نے آئندہ ہفتے اپنے عہدے سے مصطفیہ ہونے کا اعلان کیا ہے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر ایک بیان میں لسٹرس نے تسلیم کیا کہ وہ منڈیٹ پر پورا نہیں اتر سکتی اور انہوں نے اپنی پارٹی کا اعتماد کھو دیا ہے آسٹریلیا میں آئی سی سی ٹی ٹوینٹے کرکٹ آلمی کپ میں کل دو میچ کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں ہوبارٹ میں آئرلینڈ اور ویسٹن ڈیز مدے مقابل ہوں گے جو پاکستان کے مہاری وقت کے مطابق صبح نو بجے شروع ہوگا جبکہ دوسرے میچ میں سکوٹ لینڈ کا مقابلہ زمبابوے سے ہوگا یہ میچ دن ایک بجے شروع ہوگا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بے ملکہ